اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں روزین امہ سہر و رامدی کریم فوڈ لورز میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کی ریسپی جو کہ ہے مٹن ملائی بوٹی تو اسے ہم بلکل ہی فرس ٹائم میں پرفیکٹ بنا کے جو ہے گرمے تیار کریں گے اسے کھانے کے لیے ہمیں سپیشلی ریسٹورنٹ میں جانا پڑتا ہے تو اب سے آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ بہت ہی جوسی اور بہت ہی زبردست سوفٹ اور مزیدار سی جو ہے ملائی بوٹی بنا کے گرمے تیار کر سکتے ہیں اور یہ اتنی ایزی ریسپی ہے کہ اتنی ایزی ریسپی آپ کو یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائے گا کوئی بات نہیں جی میں بتاؤں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں چاہیے پیارا سا کوکر اس میں لیں گی ہاف کپ کوکنگ آئل ساتھ میں شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالیں لونگ دار چینی بڑی لائچی دو ہری لائچی تیز بات اور کالی مرش جب ان روستیٹ مسالوں کی پیاری سی ہمیں خوشپو آئے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے دو میریم سائز کے باری کٹ کیے ہوئے پیاز پیاز کو ہم لائٹ سا براؤن کریں گے اس کو ہم نے ڈاک کلر بلکل نہیں دینا اس کا ہمیں لائٹ سا ہلکا سا اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے تو جیسے ہی ہلکا سا جو ہے یہ سوتے ہو جائے گا پیاز تو اس میں ہم شامل کر دیں گے مٹن مٹن جو ہے یہ مکس بوٹی مٹن ہے مطلب کہ بون بھی ہے بون لیس بھی ہے مکس ہے آپ چاہیں تو جسٹ بون لیس کا بھی بنا سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور پیاز کے ساتھ ہم مٹن کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بھونیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں کہ یہ بھونائی پہ اپنی کسی قسم کا کوئی کمپرومائس نہیں کرنا ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیلیکن پریس کر دیں مٹن جو ہے اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ فرائی کرنا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون جنجر اور گارلک فریش کھٹا ہوا پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی پکائیں گے اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تاکہ لسان ادرک کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اگر آپ کو ویڈیو پر ساند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں ابھی ہمیں اس میں پانی شامل کریں گے پانی اتنا شامل کرنا ہے جس میں مٹن اچھی طرح سے گل جائے تقریباً 15 to 20 منٹس پہ ہمیں اس کو سٹیم کریں گے اگر آپ بیف میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو 20 منٹسٹیم لگائیں گے تو یہ دیکھیں 20 منٹس جو ہیں وہ بیف کو لگتے ہیں یہ 15 منٹس میں جو ہے مٹن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ پانی جو ہے اس کو ابھی ہم اسی طرح سے ایک برتن میں شفٹ کریں گے کڑائی میں اور یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو اس میں پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کریں گے فلیم ہائی کر لیں گے اور پانی کو خوش کریں گے اور یہ دیکھیں آئیل جو ہے سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اچھی طرح سے اس کو بھونتے چاہیں گے اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسیز 1 ٹی سپون جائے گا نمک 1 ٹی سپون جائے گا بلیک ویپر پاوڈر 1 ٹی سپون جائے گا سکھ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون سفید سیرہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون سوکھی میتھی سوکھی میتھی آپ نے سکپ نہیں کرنی لازمی ایٹ کرنی ہے کیونکہ اس سے فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی بھی سپائسیز جو ہیں وہ یوز نہیں کریں گے اچھی طرح سے اس کو بھونتے جائیں گے یہاں تک کی پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور آئیل جو ہے سپرٹ ہو جائے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئیل سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو ایک طرف میرے پاس 5 ٹی سپون دہی ہے اس میں میں نے شامل کر لیے پانچ سے دس پدام جو ہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا کے ان کو مکس کر لیے دہی کے ساتھ اور اس میں شامل کر دیں گے اس سے جو ہے وہ جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی رچ اور کریمی سائے گا تو اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے ہم مکس کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک آئیل جو ہے وہ دوبارہ سے سپرٹ نہیں ہو جاتا ساتھ ہی اگر آپ میرے شانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو اپنی پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور یہ دیکھیں ٹین منٹس دم دینے کے بعد میں نے دوبارہ سے جب اس کی لک ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جب دوبارہ سے کیپ اٹھایا ہے تو یہ سیچویشن ہے دہی کا اور بادام کا جو پانی تھا وہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا اس میں میں نے شامل کر دیا ہری مرچیں یہ کڑاہی جو ہے مٹن بوٹی جو ہے مٹن ملائی بوٹی اس کو ہمیں کھانے کے لئے سپیشل ریسٹورنٹ جانا بڑھتا ہے تو ابھی آپ کو کچھ بھی ایکسپینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ سمپلی اس کو گھر میں بنائیں بہت لذیز اور بہت یمی بن کے تیار ہوتی ہے لاسٹ پہ کوئی بھی کریم پیک کھولیں اور اس طرح سے اوپر کریم آپ اس پہ شامل کر دیں اس میں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں دو سے تین منٹ آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے دم دینا ہے اور یہ دیکھیں دم دینے کے بعد یہ سیچویشن ہے فلیم کو میں نے کر دیا ہے تو اس کو ابھی ہم مکس کریں گے ایک بار آپ کے سامنے یہ کتنا کریمی اور سوفٹ بن کے جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو ہلکا آسا بلکل دھنیاں اوپر ڈالیں گے بہت زیادہ دھنیاں اس میں شامل نہیں کریں گے جسٹ ہلکا آسا اور اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں تو یہ دیکھیں جی ملائی بھوٹی جو ہے وہ ہماری بہت ہی مزے دار بلکل ریسٹرین کے جیسی گھر میں بن کے تیار ہو گئی ہے ابھی آپ کو بلکل بھی باہر جا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے گھر میں اس کو کھائیں سب کے لیے بنائیں انجوائے کریں اور یہ دیکھیں بہت مزے کی اور بہت کریمی لکھ ہے تو اتنی پیاری ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ابھی آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں گھر کی سمپل روٹی کے ساتھ ہمیری روٹی کے ساتھ اور روگنی نان کے ساتھ بھی اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے میں نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ روگنی نان مغمائی ہے تو یہ دیکھیں فائنل لوک آپ دیکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اس کو شیئر لازمی کریں لائک کر دیں بیل ایک انپریس کر دیں نیکس انشاءاللہ ملیں گے ہمیں ایک بہت ہی پیاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری بھی چینل پہ آپ کو اور بھی دھیر ساری ویڈیوز مل جائیں گی رائس سے ریلیٹڈ میلیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو مٹن کی کلیزی کی اور بھی دھیر ساری مٹن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں بیف سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی تو دیکھنا نہ بھولیے کا میری چینل پہ جائیں ویزٹ کریں تب تک کی لیے جیئے لعافیس